داخل ہوتے ہیں آپ قدیم دور میں چلے جاتے ہیں اچھا جی شایان سلیم کے ساتھ اس انوکھی مکٹ کا دورہ کرتے ہیں سیر کرتے ہیں تو آج میں چلتے ہیں شایان سلیم کے ساتھ انٹیکس کے شوقین کے لیے کراچی میں ایک ایسی مارکیٹ ہے جہاں آپ کو سو سال سے بھی زائد پرانے انٹیکس پیس ملیں گے جس طرح ہیرے کی قدر جہری جانتا ہے اسی طرح اگر آپ کو انٹیکس کی پہچان ہے تو آپ کے لیے یہاں پر خزانہ موجود ہے اس مارکیٹ میں کیا کچھ ملتا ہے دیکھتے ہیں ہینٹی گراب تو عزل سے چل رہا ہے جب سے دنیا بنی ہے جب سے انسان وجود میں آیا اس نے اپنی ضرورت کی چیز بنائی ہینٹی گراب ہاتھ کا بنا ہوا سنا بہت سے آٹھ ایسے ہیں جس کی پرتشش کی جاتی ہے پوجہ بودھا اسٹیچوے یا ہندو پیرٹ میں کوئی چیز ہے اس کی پرتشش ہوتی ہے بہت سے ایسے اپنے اسٹیچوز وغیرہ ہیں جن کی پرتشش نہیں ہوتی ان کا ایک خیالی آرٹ ہے کہ اس نے اپنے خیال سے ایک تخلیق کر دیا اس نے ایک آرٹ کو بنا دیا اب اس سے ہم یہ کہیں کہ یہ دبانہ بنانا وہ نہیں بنا سکتا وہ خود بھی نہیں بنا سکتا اب جیسے پرانے سرائیے ہیں پاندان ہیں یہ ہمارا اپنا اسلامی کلچر ہے کچھ لوگ ایڈیا سے لے کے آئے عزرت کر کے جو آئے تو کچھ لوگوں نے یہاں پہ لے کے بیج جیا کتر نہیں کی نئی نسلوں نے پتہ ہی نہیں لگا ان کو کیا ہے وہ بیج سے چلے گئے پرانے لوگ اپنے دنیا کو اللہ کو پیارے ہو گئے اس طرح سے یہ سارا سامان اس طرح سے چلے گئے گھوم رہا ہے پھر میں یہ نصیت ہے کل کہاں پڑھا دادا آج کہاں پڑھا ہے کل یہ فلانے نواب صاحب کے دروازے پہ لگا ہوا تھا یہ فلانے کے گھر میں لگا ہوا تھا جہاں ہم سوچ نہیں غریب آدمی عام آدمی سوچ نہیں سکتا تھا کہ جا کے اس چیز کو ہاتھ لگا دے مال میں کچھ بھی نہیں ہے میں نہ ضرور ہے یہ ایک شعور ہے ایک شعور پیدا کر رہی چیزیں کہ یہ لوگ بھی چیزیں بناتے تھے جنہوں نے لیز پہ کتنا پیسہ خرچ کیا ہوگا کتنے شوق سے بنوائی ہوئی چیزیں آپ سوچو لے اس کاری کرپ نے کتنی محنت کی ہوگی اس کے اپنے اور آج کہاں پڑھا ہوا سو سو دو دو سو گورے اس پتھی بھی چلتے تھے اور سو دو سو گورے ایسے جلتے تھے تو ان کا یہ مرکز تھا شردن، حولدن، ملہب، میٹرپول یہاں سے سب آتے تھے اور یہ تھی دا پیراڈائز ہوتل تک بس تو یہاں پہ جو انٹک کی کی جیتی ہے جو پرانی قدیمی کی جیتی ہے وہ ساری اسی پتھی میں بکھی تھی اچھا بہت سا سامان ایسا ہے جو کہ لوگ باگ کبار خانے میں بیچ دیتے ہیں کباریوں کو ہم وہاں سے اٹھا کے لاتے ہیں یہ چیزیں کبار خانوں سے لے کر آتے ہیں ان کو بچاتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں یہ زائے ہو جائے گا توڑا مار دیں گے گلا دیں گے توڑ دیں گے ہم پیسہ کھرچ کر کے اس کو لاتے ہیں یہاں رکھتے ہیں اس کو سجاتے ہیں ساپ کرتے ہیں پھر اس کو بیسے اپنی روزی کرتے ہیں اب تو یہ ہے کہ بکتہ کم ہے آتا بھی کم ہے لوگ سوکن رائے نہیں ہیں اب ہر چیز جو ہے وہ ان کو پلسٹک کی اور پائے پر کی چاہیے ہیں یہ کھوپر میں ہیں یہ برانس میں ہیں یہ برانس میں ہیں اب برانس کے اندر بھی اس میں سونا چاندی ہر چیز ملے ہی ہوتی اس کو بھی لوگ نہیں سمجھتے ہیں تا میں پیتل میں سونا چاندی ملاتے تھے جیسے کاسا ہے کاسی ہے وہ جمعانے میں لوگ کھاتے تھے پیتے تھے گلاہ تھے پانی کے کٹونے ہیں کمان ہی چھوٹے بوٹے آدمیوں کا کام نہیں ہے بیٹا اس دور میں بھی اس دور میں بھی چھوٹا آدمی بیچارہ وہ اسے بنا کے دے دیا تھا وہ اپنے لیے نہیں کر سکتا تھا یہ سائنسی نہیں ہے یہ دماغی ہیں دماغ دماغ ذہن سے اس نے بنایا اپنے دماغ سے کام کیا ہے یہ میں نے بنا دیا نا میں نے اگر دس سال پہلے بیس سال پہلے پلیٹ بنائی ہے بیس سال بعد یہ پلیٹ میں خود نہیں بنا سکتا میرے ہاتھ میں لڑزا ہے میرا ہاتھ کام نہیں کرے گا میری نظر نہیں دکھے گی اتنا باریک کام کرنے کے لیے مجھے نظر چاہیے میرے پر نظر نہیں ہے میں کیسے بناوں گا یہ بن گئی بن گئی بس میں ہی نہیں بنا سکتا دوسرا کیا بنائے گا ان نوادرات کی اہمیت کو سمجھنے والے کم ضرور ہیں مگر انٹیکس لورز کی وجہ سے ہی یہ کچھ دکانیں آج بھی قدیم اشیاء سے بھری ہوئی ہیں وقت بدلتا رہے گا ٹرینڈز بدلتے رہیں گے مگر انٹیکس کے شوقین ان ہر دور میں موجود رہیں گے اور انہیں مو مانگے داموں میں خریدیں گے بھی کامرمند صنع اللہ کے ساتھ شایان سلیم سامہ کراچی